سورت الشورہ یہ سورت مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس سورت میں بھی اہم جو باتیں ہیں وہ بنیادی طور پر رہی ہیں کہ توحید رب کے اختیارات اور اللہ تعالیٰ کا عزیز ہونا غالب ہونا وہ سمجھایا گیا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ ڈیبیٹ ہے کہ کس طرح لوگ اللہ کے بارے میں اور اپنے خداوں کے بارے میں جو کانسپس رکھتے ہیں ان میں درست کونسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامی معین سین قاف قذالک یوحی علیکہ اس اتنا وحی کرتا ہے آپ کی طرف وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے اللہ اللہ تعالیٰ العزیز جو زبردست ہے الحکیم خوب حکمت والا ہے یعنی قرآن عظیم کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی بلکل اسی طرح کیا ہے جس طرح اللہ کے رسول آپ سے پہلے انبیاء اور رسولوں پر وحی اللہ کرتا تھا کوئی فرق نہیں ہے ان پر بھی وحی نازل ہوتی تھی جبریل لے آتے تھے آپ پر بھی وحی نازل ہو رہی ہے تو جبریل آ رہے ہیں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے اگر ان نبیوں کو مانا جا سکتا ہے ان کی وحی کو مانا جا سکتا ہے ان کی کتابوں کو مانا جا سکتا ہے جو ان پر اتری تھی اور جو صحیفی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کیے تھے ان کو مانا جا سکتا ہے تو پھر اس قرآن کو بھی مان لیں کیوں زد کرتے ہیں لوگ اور یہ اللہ کون ہے جو آپ پر وحی نازل کرتا ہے یہ اللہ بڑا زبردست ہے بڑا زبردست ہے اور پھر حکمت والا بھی ہے تو معمولی نہیں ہے اللہ کمزور نہیں ہے ہر شہ کا اختیار اس کے پاس ہے اور پھر حکمت والا ہے جو بات نازل کر رہا ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے جبریل کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے لئے افراد مکہ والوں کے لئے پھر اس کے بعد پوری امت کے لئے اور قیامت تک کے لئے ہر بات میں ہر عمل میں حکمت ہے کوئی دور ایسا نہیں آئے گا جس میں لوگ یہ کہیں کہ اس بات میں کوئی حکمت نہیں ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَهُوَ الْعَلِي اور وہ بلند ہے الْعَظِيمِ خوب عزمت والا ہے یہاں اللہ تعالی نے بتایا جتنا بھی آپ کے سر سے اوپر جہاں تک بھی چلے جائیں جس کو عالمِ علوی کہتے ہیں یعنی اونچہ اونچی دنیا اور عالمِ سفلی نیچی دنیا جتنے بھی نیچے چلے جائیں سب کا سب علی کے لیے العلی اللہ تعالی کی ذات اللہ کی صفت ہے العلی العلی کے لیے تو بارحل پھر العظیم عظیم بھی ہے یعنی اس کا یہ ساری کائنات چاہے اوپر کی ہو نیچے کی ہو جہاں کئی بھی انسان کو کچھ نظر آتا ہے یا اس کے پیچھے جو کچھ ہے یہ سب کچھ لہو اسی کے لیے اور العلی ہے وہ یعنی اللہ تعالی سب سے اوپر ہے سب سے بلند ہے اور سب سے عظیم ہستی ہے کہ قہر اور غلبہ جو ہے وہ اسی کا ہے تقادو سماوات قریب ہے کہ آسمان یتفطرن من فوقہن کہ وہ پھٹ جائیں اپنے اوپر سے والملائکت اور فرشتے یسبیحون بحمد ربهم تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ ویستغفرون اور وغفرت مانگتے ہیں لمن فی الارضی ان کے لیے جو زمین میں ہیں الا سنو ان اللہ بشک اللہ هو الغفور وہی بخشنے والا ہے الرحیم نہایت مہربان ہے یہاں یہ بتایا کہ آسمان جو ہمارے اوپر ہے باوجود عظیم مخلوق ہونے کے اور انتہائی مضبوط ہونے کے قریب ہے کہ یہ آسمان پھٹ پڑے اور فرشتے والملائکت یسبیحون بحمد ربهم اور فرشتے جو انتہائی مقرب ہیں اللہ تعالیٰ کے انتہائی معزز مخلوق ہے اللہ کی عظمت کے سامنے بلکل ایسے سر جھکا کے کھڑے اس کا غلبہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ہے کہ اس کے سامنے یہ فرشتے آجز ہیں اور اس کے فرما بردار بھی فرما برداری کے لیے بھی تیار کھڑے ہیں تو یسبیحون بحمد ربهم وہ اپنے رب کی حمد کی ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں یعنی وہ اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے پاک قرار دیتے ہیں یہ ساری مخلوق ساری کائنات اس کی ایک ایک چیز جو ان کو نظر آتی ہے اس کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ واقعی اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے تو نے ہر شئے کو پرفیکٹ پیدا کیا ہر شئے کو اوپر کہیں کوئی نقص نظر نہیں آتا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اور جو زمین میں ہیں ان کے لئے وہ مغفرت طلب کرتے ہیں یہ فرشتے یعنی اگر زمین والے کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے نامناسب ہو یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہ نافرمانی کرے ہیں تو یہ فرشتے کیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے بخشش کی دعائیں مردتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے کیوں اللہ سنو اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ کیونکہ وہ اللہ غفور ہے بہت بخشنے والا ہے اور وہ بہت رحمت رحم کرنے والا ہے اگر اس کی مغفرت اور رحمت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہماری ان غلطیوں کو دیکھ کے اللہ فوراً اپنی سزا کوئی بھیج دیتا ہم پر سزا دے دیتا اور ہماری جڑ کاٹ کے رکھ دیتا یہ اس کی مہربانی ہے یہ وہ فرشتوں کی دعائیں ہمارے حق میں سنتا ہے اس لئے مہربان ہوتا ہے بخش دیتا ہے تو یہ ہے عظیم ذات اللہ تعالیٰ کی کہ اوپر نیچے اس کے گنگ آئے جا رہے ہیں اس کی فرمبرداری کی جا رہی ہے والذین اتخذوا من دونی اولیاء اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لی اس کے سوات دوسرے کارساز اللہ حفیظ علیہم اللہ نگابان ہے ان پر وما انت علیہم بی وکیل اور نہیں ہے آپ اللہ کے رسول ان پر کوئی وکیل نگران یہاں فرمایا کہ یہ عظیم حسدی جو اللہ تعالیٰ کی اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں نے کیا کیا اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور پروٹیکٹر بنا رکھیں اولیاء ولی کی جمعہ ولی کا یک مطلب ہوتا دوسرہ مطلب ہوتا پروٹیکٹر بچانے والا حفاظت کرنے والا تو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے سمجھا کہ یہی حفاظت کرنے والے ہیں ہماری ہماری جان کی ہماری صحت کی ہماری اولاد کی ہمارے مال کی یہی حفاظت کرنے والے ہیں کھلاتا اللہ ہے پلاتا اللہ ہے اس کی اطاعت نہیں کرتے اس کی عبادت نہیں کرتے جو مخلوق ہے اس کو خود ساختہ یعنی اپنی طرف سے معبود بنا کے اللہ کے جو حقوق ہیں جو رائٹس ہیں جو ٹائٹلز ہیں وہ ان کو دے دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ محض غلط خیالات ہیں ان کو یاد رکھنا چاہئے اللہ حفیظ علیہم اللہ ان پر نگران ہے یعنی وہ ان کے ایک ایک عمل کے نگرانی کر رہا ہے اور ان کا ایک ایک عمل ان کے نام عمال میں لکھ رہا ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل اور اللہ کے رسول آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ ہم آپ سے پوچھیں کہ ان کے کیسے عمال تھے کیوں کیے تھے انہوں نے یہ یہ خود ذمہ دار ہے آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے اور ان کا کام ہے سننا اور مہننا اور عمل کرنا اگر نہیں مانتے سن لیا ہے تو بس ٹھیک ہے آگے ہم جانے وہ جانے آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور لوگوں پر اپنے احسان کا ذکر کرتا ہے اور اسی طرح وحی کی ہم نے علیکہ آپ کی طرف قرآن عربیا قرآن کی جو عربی ہے لِتُنزِرَا تاکہ درائیں آپ ام القرآن مکہ والوں کو وَمَنْ حَوْلَهَا اور ان کو جو اس کے اردگرد ہیں وَتُنزِرَا يَوْمَ الْجَمْعِ اور درائیں آپ جمع ہونے کے دن سے لَا رَيْبَ فِيهِ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں فَرِيقٌ فِي الْجَنَّتِ ایک گِرُو جنت میں ہوگا وَفَرِيقٌ فِي السَّعِیرِ اور ایک گِرُو بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا تو اللہ کے رسول یہ قرآن عربی زبان میں ہم نے آپ پر نازل کیا جس کے الفاظ بھی واضح ہیں اور معنی بھی بلکل واضح ہے یہ قرآن مجید کے بارے میں یہ عربی کا مطلب ہے ہر شای جو واضح ہو لفظ بھی واضح معنی بھی واضح کوئی گنگن نہیں ہے یعنی لفظ ایسا نہیں ہے کہ سمجھ نہ آئے یا اس کا معنی ایسا ہو کہ بندہ کوئی معنی ایسا کرے کہ جو کہے کوئی سمجھ ہی نہیں آیا نہیں دونوں چیزیں بالکل واضح ہیں تو یہتنی وضاحت سے کتاب اللہ تعالی نے ہمارے لئے نازل کی ہم نے اس کو مشکل بنا لیا ہم اس کی غلط تعبیلات کرتے ہیں غلط معنی پیناتے ہیں اور لوگوں کو کیا کچھ عجیب و غریب قسم کے معنی سمجھا بجھا کے قرآن مجید کے اصل مطالف سے دور کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ایک مسلمان بالکل ذہنی طور پر بکھرا ہوا ہے ذہنی انتشار کا شکار ہے تو اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں آپ پر نازل کیا کیوں؟ لِتُنزِرَ أُمَّ الْقُرَا تاکہ آپ اہلِ مکہ کو ڈرائیں وَمَنْ حَوْلَهَا اور مکہ کے اردگرد جو ہیں ان کو ڈرائیں مکہ کے اردگرد کون تھے؟ پوری دنیا ہے مکہ درمیان میں مکہ کے اردگرد یوں چلتے جائیں پوری زمین ہے یہ مطلب ہے وَتُنزِرَا اور ڈرائیں آپ يَوْمَ الْجَمْعِي اس دن سے جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلوں کو بھی اور بعد والوں کو بھی جمع کرنا ہے سب کٹھے ہوں گے اور پھر ان کو بتائیے کہ لَا رَيْبَ فِي اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے وہ ضرور آئے گا اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو جمع کر کے دو گروہ ہمیں تقسیم کر دینا ہے اور ایک گروہ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ جنت میں جائے گا جو اللہ پر ایمان لائے رسولوں پر ایمان لائے اور رسولوں کو سچا مانا اور ان کی اطاعت کرتے رہے اور وَفَرِيقٌ فِي السَّعِیرِ اور ایک گروہ دوزخ میں جائے گا جو بھڑکتی ہوئی آگ والی ہوگی یہ کفار ہوں گے جو توحید کا بھی انکار کرتے تھے اور ایمان کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لَجَعَ لَهُمْ وَالْبَتَّقْ یقیناً کر دیتا ان سب کو امتاً واحدتاً ایک ہی امت وَلَاكِن اور لیکن یُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ وہ داخل کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے فی رحمت ہی اپنی رحمت میں وَالظَّالِمُونَ اور ظَالِمْ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِیرِ نہیں ہے ان کے لئے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار یہاں اللہ فرماتے ہیں اس سب کچھ کے باوجود اگر میں چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک امت ایک گروہ یک جان دو قالب بنا دیتا یہ ہمیشہ متحد رہتے کبھی ان میں لڑائی نہ ہوتی میں چاہتا تو ان سب کو ایک راہ پہ چلا دیتا جو ہدایت کی ہوتی لیکن بات وہی ہے یہ جبر ہوتا اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول نہیں ہے کہ میں کسی کو مجبور کروں اس لئے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کو میں آزاد چھوڑوں دنیا میں وہ اپنی مرضی سے راستے کا انتخاب کر لیں وہ چاہیں تو سیدھی راہ پہ آ جائیں کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کو چاہیں تو الٹی راہ پہ چلے جائیں کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کو تو یہ ہے آزادی کے ساتھ جو پھر میری طرف آئے گا یہ اصل میں ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے اس اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے اس کو سیدھی راہ دکھا دیتا ہے لیکن جو بکھر جاتے ہیں ادھر ادھر الٹی راہ اختیار کر لیتے ہیں وہ پھر یاد رکھیں وَالظَّالِمُونَا یہ لوگ ظالم ہیں مَا لَهُمْ مِنْ وَلِي ان کا کوئی بھی دوست نہیں ہوگا وَلَا نَصِیر اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا جو ان کی آکے مدد کر سکے اور ان کو کم از کم اس تکلیف سے دور کر سکے جس میں یہ پڑے ہوئے ہوں گے اَمِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا کیا بنا لیے انہوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِي پس اللہ ہی ہے کارساز وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتَى اور وہی زندہ کرے گا مردوں کو وَهُوَ عَلَا كُلِّ شَيْن قَدِير اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے یعنی عبادت کے ذرائع عبادت تو کرتے ہیں مگر عبادت کے ذریعے کچھ مددگار تلاش کرتے ہیں یہ لوگ یہ ہماری ان کو اور ان کی اللہ کو یہ جو واسطے درمیان میں تلاش کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ قبیہ ترین حرکت ہے انتہائی بری یہ حرکت ہے غلطی ہے جس کا یہ ارتکاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے بلکہ اللہ تو سب کا والی ہے سب کا دوست ہے سب کا مددگار ہے انہوں نے عجیب غریب قسم کے ٹھیکے لے رکھیں یا ان کو دے دئیے گئے ہیں کہ رب تک پہنچنا ہو تو ان کے ذریعے سے پہنچیں جیسے پرائیم منسٹر کو ملنا ہوتا ہے تو اس کے سیکٹری کو ملیے پہلے ڈائریکٹ کوئی نہیں ملتا اللہ کوئی پرائیم منسٹر نہیں ہے یار کوئی صدر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اللہ اللہ ہے وہ مجھے کھلا بھی رہا ہے مجھ پر مہربان بھی ہو رہا ہے میرا خیال بھی کرتا ہے میرے نام میں میرے عمل بھی لکھوا رہا ہے تو میرا خیال کیوں نہیں کرے گا میری کیوں نہیں سنے گا تو بہرحال یہ سب تاریکی ہیں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے درمیان میں کوئی واسطے تلاش کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ یاد رکھیں کوئی ضرورت نہیں ہے میں ہر بندے کا ولی بھی ہوں دوست بھی ہوں اس کا پروٹیکٹر بھی ہوں وہ وہ یحی الموتہ اور وہی ہے جو زندہ کرے گا مردوں کو یعنی زندگی موت کا اختیار بھی اسی کو بھی اسی طرح قدرت کا اور مشیت کا جب چاہے گا اللہ تعالی ہوگا وہ بھی اس کے پاس ہے اسی طرح بندے دعائیں کریں ڈائریکٹ اسی سے اسی کی عبادت کریں اللہ کو سب کر دے گا سب کچھ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن قَدِیرِ اور وَهِعَا اوپر ہر چیز کے پوری طرح قدرت رکھنے والا تو جو اس طرح کا ہو کیا اسی کی اکیلے کی عبادت کی جائے یا اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شرک کیا جائے وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْن اور جو کچھ کے اختلاف کیا تم نے کسی چیز میں یا فِيهِ اس قرآن میں مِنْ شَيْن کسی بھی چیز سے فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ تو اس کا حکم اللہ کی طرف ہے مراد یہ ہے کہ دین کے کسی بھی مسئلے میں چاہے وہ اصول کا ہو یا فروعی مسائل ہو فِي شَيْن مِنْ شَيْن فِيهِ سے مراد اس دین میں وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ اور جو کچھ بھی اختلاف کرتے ہو تم فِيهِ اس دین میں مِنْ شَيْن کوئی سی چیز بھی کسی بھی چیز سے فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ تو اس کا حکم اللہ کی طرف مراد یہ ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب کی طرف لٹایا جائے یا پھر قرآن مجید کی ایک اور آیت کے مطابق فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْرَسُولِ اللہ کی طرف لٹاؤ اس کو یا رسول کی طرف لٹاؤ بس وہ دونوں جو فیصلہ کریں گے وہی حق ہے اور جو ان دونوں کے خلاف ہو وہ باطل ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبْ يَهِيَ اللَّهِ مِرَا رَبْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ اسی پر میں نے بروسہ کیا وَإِلَيْهِ عُنِیبْ اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں یعنی یہ اللہ جو اس کائنات کا رب ہے خالق ہے رازق ہے مدبر ہے اس کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے ماننا چاہیے اور یہی فیصلہ ہر ایک کو مطلوب ہوتا ہے ہر ایک کا اس میں فائدہ ہے تو یہ وہ رب ہے اسی پر یہ آپ توقع کیجئے جو فیصلہ وہ کرتا ہے کہہ یہ ٹھیک ہے میں انجام کو نہیں دیکھ رہا میں فیصلے کو دیکھ رہا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے سوچ میں تب بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اگر خدا نہ خواستہ عملا کوئی غلطی ہو گئی ہے تب بھی میں رجوع کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے تیرا حکم ماننا میرا فرض تھا میں اسی کو مانوں گا فاطر السماوات والعرض وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا جعل لکم من انفسکم اس نے تمہارے لئے تمہارے نفسوں سے ازواجا جوڑے بنائے ومن الانعامی اور چپاؤں میں سے بھی ازواجا ان کے جوڑے بنائے یذرعکم فیہی وہ پھیلاتا چلا جا رہا ہے تم کو اس زمین میں لیسا کم اس لی ہی شئی نہیں ہے اس کے مثل کوئی چیز وہو السمیع العبصیر اور ویہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا یہاں بتایا اللہ تعالی نے اللہ نے تمہاری جنس سے جوڑے پیدا کی ہیں مرد عورت یہ جوڑا ہے مرد مرد جوڑا نہیں ہے ہاں یہ جو نئی مارڈرن جو دنیا ہے نا وہ مرد مرد کو اور عورت کو جوڑا جوڑا بنا رہی ہے نہیں اس کو جوڑا نہیں کہتے جوڑا کہتے ہیں میل فی میل کو تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لئے تمہارے ہی نفسوں سے یعنی تم ہی انسانوں کے اندر ایک مرد کو بنا دیا ہے اور ایک عورت کو بنا دیا ہے وہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت انسان کبھی اپنے جوڑے کو بھی دیکھے اور جانوروں کے جوڑے کو بھی دیکھ لے تب بھی انسان کو محسوس ہوتا ہے واقعی اللہ تو انہیں ہم انسانوں کے جو جوڑے بنایا ہے کائنات میں کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کا اس طرح تو انہیں جوڑا بنایا ہو پھر اس کے بعد یہ نر اور مادہ یہ دونوں بنائے جانوروں میں بھی مویشیوں میں بھی بنا دیا یذرہ و کنفی وہ تمہیں پھیلاتا چلا جا رہا ہے اس میں یعنی تمہاری ایک نسل کے بعد دوسری تیسری چوتھی پھر ہر نسل میں کئی بندے اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو یہ جوڑے جو ہیں یہ سب کیا ہیں ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تکمیل ہے بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اتنا کچھ عطا کر دیا لئیسکم اس لیہی شہیر دیکھ لو نہیں ہے کوئی چیز اس کے مشابہ یعنی جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کی صفات میں اور اس کے ناموں میں شریک نہیں وہ جیسی ہے ہی کوئی شہری وہی کام کرتا ہے یہ سال حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے کام ہیں ان کاموں میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے کاموں جیسے کو کام کر کے دکھائے زندگی دینا موت دینا یہ اللہ کے کام ہے بارش برسانا یہ اللہ کے کام ہے سورج کو چلانا یہ اللہ کے کام ہے کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اور وہ خوب سننے والا ہے اپنی سار یہ مخلوق پیدا کیے ہم انسانوں کو دیکھ لیں صرف انسانوں کو ہم انسانوں کو وہ سنتا ہے کہتا ہے میں سننے والا ہوں کتنے لوگ ہیں انسانوں کی کتنی زبانیں ہیں اس وقت زمین پہ کتنے لہجے ہیں مگر سب کی سنتا پھر یہ بھی ہے کوئی غیر مسلم ضرور نہیں ہے کہ وہ پنجابی یا دیسی یہاں کا ہو کوئی دنیا کے کسی اور کنارے کبھی ہو سکتا اس کی زبان بھی مختلف ہو سکتی وہ مسلمان اگر ہوتا ہے وہ بھی اگر اپنی زبان میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کو بھی سن لیتا ہوں پھر مخلوقات تو ہم انسان ہیں انسانوں کو چھوڑی ہے چھٹ چھٹی مخلوق ہے حشرات الارض ہیں جانور ہیں اور اسی طرح پرندے ہیں ان کا چہ چہانا ہے بولنا ہے چیخنا ہے چنگھارنا ہے اللہ فرماتا ہے میں سب کو سنتا ہوں سب کو حدیث میں آتا ہے کہ کالے پہاڑ کے نیچے اگر رینے والی ایک ہلکی سی چھوٹی سی کالی کیڑی بھی چلتی ہے نا چیونٹی اللہ اس کی چال کو بھی سنتا ہے البصیر وہ سب کی آوازیں بھی سنتا ہے سب کی دوائیں بھی سنتا ہے اور البصیر وہ خوب دیکھنے والا ہے سیاہ رات میں بھی ٹھوس پتھر پہ سیاہ رنگ کی چونٹی اگر وہ بھی رینگتی ہو تو اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے ہمیشہ نظر نہ آئے مگر وہ دیکھ رہا ہے اچھا اس میں کبھی یہ دیکھیں یہ کبھا ہے نا کبھا کبھا جب پر پھیلاتا ہے تو اس کے پر کے نیچے بڑے نرم سے بال وہ ہوتے ہیں پر ہوتے ہیں ان پروں کو اگر آپ دیکھیں تو ایک پر کے نیچے اور کالا پر ہوتا ہے اس کے نیچے اور کالا پر بالکل ایسے برابر لیکن اگر الگ الگ کرتے جائیں تو بے شمار پر ہوتے ہیں وہ یعنی یہ پر ایسے ہیں جو بظاہر نظر سے مغفی رہتے ہیں مگر اللہ فرماتے ہیں لا تقفى منکم خافیہ تمہاری کوئی بھی خافیہ خافیہ اسی پر کو کہتے ہیں جو پرندے کے پروں کے نیچے اندر بغل کی طرف جو ایک پر کے نیچے دوسرا دوسرے کے پیچھے تیسرا تیہ بر تیہ ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا کتنے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے علم میں تو یہ چیز بھی بالکل واضح ہے کوئی شہ مجھ سے چھپی نہیں ہے تمہارے اس سے بھی زیادہ کالی کوئی بھی شہ ہو وہ مجھ سے نہیں چھپ سکتی میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں پھر اسی طرح چھوٹے چھوٹے سے جانور ہیں جو کسی بھی وجود میں سرائت کر جاتے ہیں تو اللہ ان کو وہاں خوراک بھی دے رہا ہے درخت کی باریک سے باریک ٹہنی میں اس کے اندر بھی اللہ کس طرح پانی پہنچا رہا ہوتا ہے چھوٹا سا ایک پودا یا چھوٹا سا ایک پتہ ایسے نکلتا ہے یہ درخت ہے اس کی یہ ٹہنی ہے اس ٹہنی کے بالکل آخر میں ایک چھوٹا سا پتہ ہے پانی ماں بھی پہنچ رہا ہے بصیر وہ خوب دیکھ رہا ہے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو کرتا ہے یہ ہے لیسکم اس لیہی شئیہ لہو مقالید السماوات والارض اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی مراد یہ کہ آسمان اور زمین کا جو اقتدار آپ کو نظر آ رہا ہے کون ہے جو اس پر اپنی حکومت کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ میرے پاس ہے اس کا مالک میں ہوں اس کی کنجیاں میرے پاس ہیں جو بھی رحمت جو بھی رزق کسی کا بھی ہوگا اور جو بھی نعمت کسی کو میں نے پہنچانی ہوگی اس کی کنجی میرے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے میں کھولتا ہوں تو ناصیب کر دیتا ہوں بند کرتا ہوں تو کوئی دینے والا نہیں ہے مراد یہ ہے کہ ساری کی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کی احتیاج کو وہ دور کر سکے وہ کسی کو عطا کرتا ہے کسی کو محروم کر دیتا ہے نفع نقصان کا مالک بھی وئی ہے بس بندوں کے پاس جو بھی نعمت ہے بندہ یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے مجھے عطا کی گئی ہے ما ما یفتح اللہ لہو مقالد السماوات والارض اسی کے لیے ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی یبسط الرزق لمن یشاہ وہ کچھ عادہ کرتا ہے رزق لمن یشاہ جس کے لیے وہ چاہتا ہے وَيَقْدِرو اور وہ تنگ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيم یقیناً وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یہ بھی ہے رزق کنجیاں بھی اسی کے پاس ہے جس کے لئے چاہتا ہے کھول دیتا ہے خوب اتا کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے اور کسی کو چاہتا ہے تو بس اس کی ضرورت کے مطابق اس کو دیتا ہے ضرورت سے زیادہ نہیں دیتا بس اتنا کافی ہے تمہیں بس اللہ کی اپنی ایک اپنا ایک انتخاب ہوتا ہے جس کو ذرا کنٹرول کرنا ہو اس کو ضرورت کے مطابق دے دیا جس کو آزمانہ ہو ضرورت سے زیادہ دے دیا یا جس کو مزید آزمانہ ہو ضرورت سے کم دے دیا بندے کا اس کو کوئی اختیار نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اس دین میں اصل میں بندے کا انتہان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند ہوتی ہے یہ اصل چیز ہے انہو بکل شئین علیم یقیناً وہ اللہ ہر چیز کے بارے میں خوب جانتا ہے یعنی ہمارے حالات ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے ہم جو کرتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے پھر یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کچھ بھی کرے اگر اللہ کی مشیعت ہوگی تو وہ اس کو دے دے گا اور جب دے گا تو اس کی حکمت پر مبنی وہ چیز ہوگی کوئی نہ کوئی ایسی بغیر حکمت کے نہیں ہوگی نہیں دے گا تب بھی اس کی مشیعت ہے اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اس لیے بندے کو ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے آزمائشیں آتی ہیں لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو ان آزمائشوں سے گزر کے صحیح سالم نکل جائے شرع لکم من الدین مقرر کیا ہے اس نے تمہارے لئے وہ دین مَا وَصَّابِهِ نُوحًا جس کی وسیعت کی تھی اس نے نو علیہ السلام کو وَالَّذِي اور وہ جس کی اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَحِي کی ہم نے آپ کی طرف وَمَا وَصَّيْنَا اور وہ کے وسیعت کی ہم نے بھی ہی ساتھ اس کے ابراہیم وَمُوسَى وَعِيسَى ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ کہ تم قائم رکھو اس دین کو وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي وَنَا تُمْ جُدھا جُدھا ہو اس میں قَبُرْ عَلَى الْمُشْرِقِين گران گزرتی ہے مشرقین پر مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ وہ بات کہ بلاتے ہیں آپ ان کو اس کی طرف اللہ یجتبی علیہی اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف مَنْ يَشَعُوْ جس کو وہ چاہتا ہے وَيَهْدِي علیہی اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف مَنْ يُنِیبْ اس کو جو رجوع کرتا ہے یہاں اللہ تعالی نے بتا کہ میں نے سب سے بڑی نعمت انسان کو کیا عطا کی ہے وہ ہے دین دینِ اسلام اسی دین کو اللہ نے پسند کیا اور جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں ان سے افضل اور عالی اور بہتر یہ دین ہے یہ دین ہے ایک دین ہے دو دین نہیں ہیں یاد رکھئے آج کل دنیا میں غیر مسلم جو نا ہمارے دین کی ذرا تفریق کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ موڈرن اسلام کے قائل ہیں یا پھر اس درہ کہتے ہیں کہ آپ کنزرویٹو ہیں اسلام ایک ہے بھئی قرآن اور سنت بس اللہ رسول کی بات ہم اس کے قائل ہیں اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بس اللہ تعالی نے اسی دین کو ہمارے لئے بطور ایک شریعت کے ہمیں دیا ہے شَنَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينَ اور یہ دین کوئی نیا نہیں ہے مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا یہ وہ دین ہے جس کی وسیعت اللہ تعالی نے تاقید اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو کی تھی تو یہ بھی یاد رکھئے دین ایک ہے دین واحد لفظ ہے سنگل اس کا پلورل نہیں ہے اور نہ اس کا ڈوال ہے تصنیع بھی نہیں ہے جمع بھی نہیں ہے تو دنیا میں یہ بھی بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ دنیا میں ابراہامک جو ریلیجنز ہیں جودائزم کرسچینیٹی اور مسلمان اب سب کو ایک ہی کیٹہ گری میں رکھنا چاہتے ہیں یہ غلط ہے ایک دین ہے واقعی سب مذاہب ہیں اور گھڑے ہوئے ہیں کوئی ابراہیم علیہ السلام نے ایسا دین نہیں دیا تھا اور نہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا دین دیا تھا جس کو یہودیت کہا جائے یا عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا دین دیا تھا جس کو عیسائیت کہا جائے یہ صرف اور صرف اسلام ہے اور اسی کی بات یہاں ہو رہی ہے کہ نو علیہ السلام کو اسی دین کی نصیت تاقید اللہ تعالی نے کی تھی اور اسی طرح ان کے بعد اللہ کے رسول ہم نے آپ کے طرف جو وحی کیے وہ بھی یہی دین ہے کیونکہ آپ سب کے بعد آئے ہیں اور درمیان میں ہم نے اسی کی تاقید کی تھی ابراہیم کو موسیٰ کو اور عیسیٰ کو علیہ السلام یہ دین ہے ایک دین بس کیا کہا تھا ان اقیم الدینہ کے قائم رکھو اس دین کو یعنی اسی دین کو اپنا اڑنا بچھونا بنانا ہے تم نے اسی دین کے جتنے بھی اصول ہیں فروع ہیں ان کو اپنی ذات پر نافذ کرو اور دوسروں پر بھی نافذ کرنے کی جد و جہد کرو یہ اقیم الدین نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو بلکہ رکھو وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ اور اس میں پھوٹنا ڈالنا یعنی اس دین کے جو اصول ہیں قرآن سنت یا ایمانیات اقائد ان میں پھوٹنا ڈالنا اور جو فروعی مسائل ہیں ان میں بھی پھوٹنا ڈالنا کہ کوئی اپنی اپنی طرف بلانے لگ جائے کہ تم گروہ گروہ بن جاؤ اور پھر ایک دوسرے کے دشمن بندے چلے جاؤ اس لئے دین تمہارا ایک ہے اس لئے اس دین کے جو اجتماعات ہیں وہ بھی ایک جیسے ہونے چاہیے جس میں فرقہ واریت کی بات نہ ہو مثلا حج عیدین ہے پھر اسی طرح جمعہ کی نماز ہے پھر پانچ وقت کی نمازیں ہیں اس طرح جہاد ہیں یہ سب ایسی عبادات ہیں جو اجتماعیت بھی چاہتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہم الگ الگ نہ ہوں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوں کہ ایک کا رخ قبلے کی طرف ہے تو دوسرے کا رخ مشرق کی طرف یہ نہ ہو الحمدللہ یہ چیز تو اللہ کا شکر ابھی تک مسلمانوں میں ہے یہ اور بات ہے کہ اندر چھوٹے موٹے اختلافات ہیں لیکن سب کا قبلہ بیت اللہ ہے سب جمعہ کی نماز کے جمعہ کی خطبے کے قائل ہیں عیدین کی نماز کے بھی قائل ہیں دو عیدوں کے قائل ہیں اب کوئی تیسری عید بھی بنا دی گئی ہے اہستہ اہستہ اس کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے لیکن بہرحال یہ عید نہیں ہے تو بہرحال ایک ہی علاقے کے چند لوگ اگر یہ دین منحا لیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دین میں شامل ہو جائے تو اللہ کا شکر ہے یہ ابھی عبادات ہم مسلمانوں کے اندر اجتماعیت کو ظاہر کر دی ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں مسائل ان مسائل کو بھی اگر دیانتداری سے بیٹھ کے ہم حل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو یہ تو اہتاکیت پھر فرمایا قَبُرَ عَلَى الْمُشْرِقِينَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ جب آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص کی دعوت دیتے ہیں کہ جو عبادت کرنی ہے جو نیکی کا کام کرنا وہ خالص اللہ کے لئے کیجئے کسی اور کے لئے نہ کیجئے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور بے انتہا شاق گزرتی ہے یہ بات کہ کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں ہمارے سب خداوں سے ٹاٹ رہے ہیں ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں بڑی زبدست دعوت ہے اور لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو وہ چاہتا ہے یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی چوائز ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کن لوگوں کو چنے کہ جن کو اس نے رسول بنانا ہے یا اس کو اپنا دوست بنانا ہے یا میری نعمت کے لئے کون زیادہ موضوع ہے یعنی میں یہ نعمت کس کو دوں بادشاہت ہے اقتدار ہے عزت ہے علم ہے تقوی ہے خدا خوفی ہے اخلاص ہے یہ نعمت میں کس کو دوں اللہ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے اور اس کو وہ یہ نعمت عطا کر دیتا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں محمد الرسول اللہ کو چنا اور پھر اوسی کی امت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا یہ بھی اللہ کی بڑی دین ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی امت ہیں ہم ان کی امت میں شامل ہیں کیونکہ اس امت کی فضیلت باقی تمام امتوں پر ہے جتنی بھی پہلے امتیں گزر چکیں ان سب سے بڑھ کر فضل و کرم یا فضیلت اور عزت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے اس لئے اس امت کے لئے اللہ نے بہترین دین چنا ہے اور وہ ہے دین اسلام وَيَهْدِ عِلَيْهِ مَنْ يُنْحِبُ اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع کرے اس کو یعنی اللہ تعالیٰ اگر اپنی طرف بندے کو لانا چاہے تو صرف اس کو ہدایت دیتا ہے کہ تم میری طرف آ سکتے ہو جو واقعی اللہ کے طرف آئے رجوع کرے غلطی کرے گناہ کرے یا کوئی اور مشکل ہو وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف آئے کسی اور کی طرف نہ جائے جو اللہ کی طرف آ جائے سمجھے اللہ نے اس کو ہدایت دی اور جو نہیں آتا سوٹ بات ہے کہ وہ گمراہ ہے تو بارحال صحابہ کرام کے حالات کو اگر ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا نبی علیہ السلام و تصریم کی صحبت کے لئے دین کا کام لینے کے لئے اور دین کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لئے تو ان صحابہ کرام کے بعد یہ بھی اللہ کی بڑی انعایت ہے کہ بعد میں بھی وقتاً وقتاً مختلف جو نسلیں ہماری آئیں ہیں ماضی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی چنا اس کام کے لئے اور انشاءاللہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب ہوتا رہے گا لیکن بس اتنی سی بات ہے دیتا اس کو ہے یہ جو اس کی طرف آ جائے اس کو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ نصیب کر دیتا ہے ورنہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو زبرستی تھو پی جائے 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 موسیقی